بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے ماس ماس کنورجن لیکچر نمبر تری کا جو ہے ہمارے پاس پارٹ نمبر تری ہے یہ پارٹ نمبر فور اس میں ہم آپ کو یہ سکھائیں گے کہ آپ ماس ماس کنورجن کیسے کریں گے یہ ٹاپک جو ہے ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے اگزیمنیشن پوائنٹ آف یو سے اور ساتھ میں جو آپ کے جتنے بھی میڈیکل کے ٹیسٹ ہوتے ہیں انجینئرنگ کے جتنے بھی ٹیسٹ ہے ایٹا ہو گیا اس طرح جتنے بھی ٹیسٹ ساروں سے اس سے قویشنز آئیں گے آپ اس پہ کنفیوز نہ ہو انشاءاللہ ویڈیو آخر دیکھنے کے بعد آپ کو یہ ٹاپک بلکل ایزی ہوگا اور جتنے بھی اس سے قویشنز نومیریکل ایم سی کیوز ہوں گے سارے کے سارے آپ آسانی سے سالف کر پاؤ گے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ماس ماس کنورجن ماس ماس کنورجن کا مطلب کیا ہے دیکھیں پہلے تو آپ کنورجن میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ کنورجن ہوتا کیا ہے تو اس کا لنک تو میں ڈسکپشن میں ڈال رہا ہوں آپ وہ وہاں پہ دیکھ لیں لیکن ابھی ماس ماس کنورجن ہوتا کیا ہے تو دیکھیں ماس ماس کنورجن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو رییکٹنڈ سپوز کیمیکل رییکشن میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے رییکٹنڈ اور ایک ہوتا ہے پروڈک اگر آپ کو رییکٹنڈ دیں ایک کیمیکل رییکشن میں رییکٹنڈ کا ماس دیں اور اس ماس کی مدد سے آپ product کا mass find کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں mass mass conversion یا اگر آپ کو product کا mass دے اور اس product کی mass سے آپ reactant کے mass find کرے اس کو ہم کہتے ہیں mass mass conversion چلو definition کے پاس آتے ہیں کہ کیا ہے if you are given the mass of one substance اگر آپ کو ایک substance کا mass given ہو تو آپ آسانی سے دوسرے substance کا mass find کر سکتے ہیں یہ اصل میں اس topic کا مطلب یہ ہی ہے کہ اگر آپ کو reactant کا mass دے تو آپ product کا mass find کر سکتے ہیں اور اب اگر آپ کو mass کا product دے تو آپ اگر آپ reactant product کا mass دے تو آپ اس سے آسانی سے reactant کا mass find کر سکتے ہیں تو دیکھیں جب بھی آپ کو تو اس کا کرنے کا جو طریقہ ہے question آپ کیسے solve کریں گے اس پہ تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے جو آپ کو given gram ہوتا ہے اگر یہ given gram reactant کا ہے یا product کا ہے اس given gram سے آپ کیا کریں گے mole find کریں گے اور اس mole سے جو ہے اس جو آپ نے mole find کر دیا ہے تو پھر اس پہ آپ کیا کریں گے اس پہ convergent factor apply کریں گے by balance chemical equation کی مدد سے convergent factor apply کریں گے اس convergent factor apply کرنے کے بعد آپ اس سے mole find کریں گے اور اس mole سے جو ہے آپ پھر gram find کریں گے آپ direct ایسے نہیں کریں گے کہ gram save a direct gram کیونکہ اس طرح ہوتا نہیں ہے اس proper step سے آپ نے آ کے answer نکالنا ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک question لکھا ہے آپ اس question کو دیکھیں اس کو ہم solve کریں گے تو آسانی سے آپ کو سمجھا جائے گی question کیا ہے کہ the oxidation of glucose to carbon dioxide جب ہم glucose کی کیا کریں oxidation کریں اس سے ہمارے پاس کیا بنتا ہے carbon dioxide بنتا ہے اور water بنتا ہے ابھی question ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ question کیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم 8,5,6 gram 8,5,6 gram of glucose لے اور اس کی ہم decomposition کریں اس کی ہم breakdown کریں تو یا اس کی ہم decompose کریں تو آپ یہ بتائیں کہ اس سے ہمارے پاس carbon dioxide کتنے gram کا بنے گا question کیا ہے دوبارہ سنیں کسی نے آپ کو question یہ ہے کہ اگر آپ کو 8,5,6 gram glucose کو ہی دے اور آپ کو کہے کہ اس کو decompose کرو تو اس سے آپ کے پاس carbon dioxide کتنا gram بنے گا تو it's mean کہ اسی کو ہم تو کہہ رہے ہیں mass mass conversion تو دیکھیں آپ چلو اب اس کا ہم solution کرتے ہیں لیکن solution سے پہلے آپ کیا کریں اس کا جلدی سے extreme shot لے لے شوش تو آپ نے screenshot لے لیا ہے تو ابھی دیکھیں یہ question کو اب ہم یہاں پہ solve کریں گے کہ اس question کو ہم کیسے solve کریں گے تو دیکھو بچوں میں نے کیا کہا تھا یہاں پہ دیکھیں کہ جو given gram ہے اس given gram کا آپ کیا find کریں mole find کریں تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس given gram کیا ہے given gram آپ کے پاس 8,5,6 gram ہے اور یہ کس کا ہے glucose کا ہے تو step number first میں آپ کیا کریں گے جو given gram ہوتا ہے اس سے آپ mole find کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ mole آپ کیسے find کرتے ہیں تو دیکھیں formula جو ہے کہ n is equal to given mass divided by molar mass تو given mass آپ کے پاس کیا ہے تو given mass آپ کے پاس جو ہے 8,5,6 divided by molar mass تو molar mass آپ glucose کا کیسے نکالیں گے دیکھیں carbon کا جو gram atomic mass ہے وہ ہو 12 multiply by 6 number of atom 6 ہے plus hydrogen کا جو ہے 1 multiply by 12 اور oxygen کا جو ہے 16 multiply by 6 تو ان ساروں کو کرنے سے آپ کے پاس آ جائے گا 180 gram پر mole تو اب یہ کیا ہے یہ molar mass آپ کے پاس آ گیا glucose کا تو آپ یہاں پہ کیا کریں molar mass پہ divide کریں تو 180 gram پر mole تو اس میں کیا ہو جائے گا شابش یہ gram gram آپ اس میں cancel ہو جائیں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا n is equal to 8,5,6 کو اگر آپ کیا کریں divide کریں کس پہ 180 پہ تو اس سے آپ کے پاس آ جائے گا 4.75 mole یہ mole کس کے آ گئے یہ آپ کے پاس glucose کے mole آ گئے تو step number first میں آپ کے پاس جو given گرام تھا اس کو یا given ماس تھا اس کو آپ نے کیا کر دیا mole میں convert کر دیا اب ہم کیا کریں گے second step میں conversion factor اس پہ apply کریں گے تو کیسی دیکھیں step number 2 میں chemical reaction لکھے آپ C6 H12 اور 6 plus 6 O2 تو اس سے آپ کے پاس پہ کیا بن جائے گا carbon dioxide plus 6 H2O تو دیکھیں اس کو ہم کیا کریں گے ابھی conversion factor اس پہ apply کریں گے کیا چل لائے glucose اور carbon dioxide کے درمیان کے ساتھ چل لائے تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر آپ کے پاس 1 mole glucose تھا تو یہ کیا کر رہا تھا یہ آپ کے پاس 6 mole carbon dioxide بنا رہا تھا صحیح اب اگر آپ کے پاس کیا ہو 4.75 mole ہو glucose کا تو کتنا carbon dioxide ہوگا تو X تو by cross multiplication سے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا کہ X is equal to 6 multiply by 4.75 تو اس سے آپ کے پاس کیا آ جائے گا 6 کو multiply کرنے سے آپ کے پاس 6 multiply by 4.75 اس کو کرنے سے آپ کے پاس X is equal to 28.5 mole آ جائیں گے carbon dioxide کے کتنے mole آ گئے 28.5 تو step number 2 نے آپ نے کیا کر دی ہے conversion factor apply کیا اور اس سے آپ نے mole find کر دی ہے mole find کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے اب اس mole find کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کی مدد سے آپ mass find کریں گے تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گا step number 3 تو اس کو آپ کیسے کریں گے دیکھیں آپ کے پاس جو فارمولہ ہے وہ کیا ہے کہ number of mole is equal to given mass divided by molar mass تو آپ کیا find کر رہے ہو یہاں پہ آپ what is the mass find کر رہے ہو تو آپ کیا کریں گے mass کو باہر کریں is equal to n number of mole multiply by molar mass تو کیا ہوگا n کیا ہے آپ کے پاس 28.5 mole multiply by molar mass آپ نے کس کا put کرنا ہے carbon die excite کا put کرنا ہے کس کا put کرنا ہے carbon die excite کیونکہ آپ کیا find کر رہے ہو اس کا molar کر رہے ہو اس کا molar mass آپ نے put کر نا ہے تو molar mass of carbon die excite کیا ہے 44 gram per mole تو کیا ہو جائے گا یہ mole یہ آپ کو ایک task ہے آپ نے اس کو خود سالف کرنا ہے what mass of aluminum oxide is produced from 14.5 gram of aluminum metal when it reacts completely with oxygen gas according to the following equation آپ کو یہ equation دیا ہے کہ رہے ہے کہ کتنا aluminum oxide کا mass بنے گا اگر آپ کیا کرے aluminum metal ہے دیکھیں question کا کیا مطلب ہے آپ 14.5 gram aluminum metal لے اور اس کا reaction کرے تو آپ یہ بتائیں کہ اس سے آپ کے پاس کتنا mass of aluminum oxide بنے گا question کیا ہے آپ کیا کرے آپ 14.5 gram aluminum لے اور اس کا reaction کرے اور آپ یہ بتائیں کہ اس سے آپ ہے سارے سارے کو solve کریں اور comment box میں بتائیں اگر آپ اس question کو انشاءاللہ guaranteed کہہ رہا ہوں کہ آپ اس question کو solve کر سکیں گے اس کے لئے آپ جہاں سے بھی question اٹھائیں سارے کے سارے question آپ solve کریں گے پس آپ اس پہ سوچیں اور اس method کو فالو کریں تینک یو فور واشنگ می ویڈیو موسیقی